اس کے ساتھ جہانباد سے بڑی خبر ہے جہاں مکدومپور کے واناور ترثستل میں بھگدر ہو گئی اب تک ساتھ لوگ کی موت کے پشٹی ہو چکی ہے کئی لوگوں کی موت کی خبر ہے سنواری کو لے کر کے شردھالو یہاں پر جھوٹے ہوئے تھے مکدومپور میں واناور سے دشتر دھام ہے صدر اسپتال پانچ شردھالووں کا شوق پہنشایا گیا ہے بتانے کی کئی لوگوں کا اسپتال میں علاج چاری ہے ساتھی یہ بھی سنبھاؤ مانا جا رہا ہے کہ موت کا جواکڑا ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اب تک سات لوگ کی موت کے پشٹی ہوئی جس میں پانچ شردھالو کو ستر اسپتال لائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھگدر اس جگہ پر مچ گئی مکدومپور کے بڑاور ترثستل میں بھگدر ہوئی اور اب تک سات لوگ کی موت کے پشٹی ہو چکی ہے بھگدر کے برابر اس تھی سردھے سرنات دھام میں پیتی رات لسواج 1.8 بجے بھگدر مچ گیا شردھالو سومواری کو لے کر وہاں پہنچے تھے بھاری سنکھیا میں شردھالو پہنچے تھے اور بھگدر کے کارن کئی لوگوں کی جان چلی لی کچھ لوگ جو ہیں مکدومپور اسپتال میں بھرتی ہیں اور کئی لوگوں کو مکدومپور سے ریفر کیا گیا ہے جہاناوا جہاناوا سگر اسپتال میں کئی لوگ آیا ہیں یہاں امرجنسی میں جو چکیچک ہیں وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ علاج کر رہے ہیں اور یہ لوگ ہیں آپ لوگ وہیں پر تھے جس سے اوپر میں ہوتے ہیں کیا ہوا تھا سر دھکلا دھکلی ہونے لگا ہے ایک بیک میں مطلب اور اتنا زیادہ بھی ہو گیا کہ مطلب یہ کنٹرول نہیں ہو گیا اور جدھا 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 مطلب در دوا زیادہ ہو گیا آپ کا مات کرے ہیں مرے نام انان موحان اور کو بساک موارن گھر کا ہائے گھر محمد پورن اچھا تو آپ کے ساتھ اور تو کچھ لوگ تھے سر میرے ساتھ میں تھے جو چنارے میرا بھائی بھائی جدا تھے جو چنارے میں تھے ہم مطلب بلس میں پڑ گئے گیاں وہاں لوگ وہاں مر رہے تھے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اتنا لوگوں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگوں کی موت ہو جہاں موت کا تو خیر سر مطلب دیماغ انتاں نہیں ہے لیکن لغوط کم سے کم میں پچھتی سے کم نہیں گئی مجھتوکوں کا شب جو ہے وہ کسٹ موٹم ہاؤس ملایا گیا ہے اور کئی شب جو ہے ابھی وہاں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے گھٹنا ہستھل سے کیا کچھ ہے اس کا جائزہ ہم دیں گے فلحال جہاناوہ صدر اسپطال کا حال یہی ہے تصویر ہم نے آپ کو دکھائی شہاں پر کچھ شردھالو گھائل ہیں جن کا علاج اسپطال میں کرایا جا رہا ہے ساتھ کی موت کے پوشٹری اب تک اس حادثے میں ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھیڑ کافی سادہ تھی بھیڑ انینتریت ہوئی اور ایسے میں بھگدر کے ستی بنی اور لوگ ایک دوسرے کو کچھلتے گئے اور ایسے میں ساتھ کی موت کے اب تک کچھٹی ہو گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ موت کا جو آکڑا ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے جو شردھالو پہنچے ہوئے تھے اس دھام پر ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سے 25 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس سے پربھاویت ہوئے چوٹیڑ ہوئے اور موت کا آکڑا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے یہ تصویر وہاں کے دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ ورسور دھام ہے اور دوسری تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس سدر اسپتال کی جہاں پر شردھالو کوئی لائج کے لیے بھرتی کر آیا جو گھائل ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو شوہ ہیں ان کو بھی ہاں پوشٹ مارٹم کے لیے رکھا گیا ہے تو یہ حادثہ دکھت حادثہ سامنے آیا جب مکدومپور کے ورابرت اسطل میں بھگدر کے ستی بنی لوگ وہاں پر پوشا ارچنا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ سمباری کو لے کر کے اور زیادہ بھیڑ تھی اور آج سے ہی بھیڑ تھی اور ایسے میں بھیڑا ننتری پھوئی اور بھگدر مچی اور یہ حادثہ بڑا حادثہ ہو گیا پرشانسان کے ٹیم لگتار موقع پر موجود ہے پولیس شابانوں کی موجودگی یہاں پر ہے راچیو رنچا نماری ساتھ نیو سٹین سمباردہ تجڑے ہیں راچیو کیسے یہ پورا حادثہ ہوا موت کا آکڑا کیا اور بھی بڑھ سکتا ہے جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باناوار ہالٹ ہے وہاں سے پاس میں ہی سی دیسور ناد دھام ہے برابر کی پہاڑیاں ہیں بہت کالین گوپائے ہیں اور یہاں ساون کے دنوں میں ہر دن بھیڑ ہوتی ہے لیکن سومواری کو لے کر بھیڑ کو زیادہ ہوتی ہے آنکڑوں کی معنی تو پرتیک سوموار کو دس ہزار سے پچیس ہزار تک لوگ یہاں درسن کو آتے ہیں انتین سومواری کو بھی درسنارتی جو سرحالو ہیں وہ درسن کو آئے تھے رات بارہ وجہ کے بعد آپا دھاپی کی ستی ہوئی سب کو لگا کہ سب سے پہلے جل چڑھا لینا ہے اور اس ستی میں بھگدر مچ گئی پہلے آگے کے کچھ لوگ جو سٹیڑھی کے پاس گرے اس کے بعد بھگدر مچی اور لوگ گرتے گئے گرنے کے دوران کچھ مہلائیں اور بجورگ جو کمجور تھے ان کی تو موت ہی ہو گئی ساتھ جو آنکڑا ہے ابھی ڈی ایم سے میری بات تھی انہوں نے بتایا ہے کہ ڈی ایم سٹال جو ہے وہ سوین ہے اور گھائلوں کی اس ستی کے بارے میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈی ایم نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں سارے آکڑے دیتی ہوں کون کہاں کا تھا کیسی ستی ہے مرتقوں کی پہچان اب تک نہیں ہو پائی ہے مرتق میں زیادہ تر لوگ لوکل ایریاج کے ہیں مرتق کی پہچان ہو گئی ہے لیکن چونکہ مرنے والے کے ساتھ والے لوگ اب صوبہ ہونے کے بعد پہنچنا شروع ہوئے ہیں تو ایک دو لوگ کی پہچان ہوئی ہے کچھ جہاناوات کے پسچیم علاقے کا ایک گاؤں ہیں وہاں کا ایک مجورگ ہیں اور ایک مہیلہ ہے پانچ لوگ اور کہاں 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 تو تھوڑی دیر میں سارے ستی ہسپسٹ ہو جائے گی کہ یہ کون تھے ان کا نام کیا تھا کہاں کے رہنے والے تھے ابھی پرشاسنک بات کرے کار رائے کیا پھر رہت کی تو کیا کچھ پرشاسنگ کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور جو تصویر ہم دیکھ پا رہے ہیں جس سپورٹ پہ لوگ آتے جاتے اس پہاڑی علاقے سے ہو کر گزر رہے ہیں وہاں ابھی کیا حالات ہیں ایسا ہے کہ جب رات میں یہ گھٹنا ہوئی تب ایک بجنے والے تھے ساڑھے بارہ سے ایک کے بیچ میں یہ گھٹنا ہوئی ہے جیسے ہی جانکاری ملی نیو جیکٹن کے پاس جانکاری بھی آئی یہاں کے سردھالووں نے جو جہاں کہتے جن کو جو جانتے تو ان کو فون کرنا شروع کیا پرشاسن کو بھی یہاں کے لوگ جو پرشاسنک عملہ موجود تھا اس نے انفارم کیا جانکاری ملتے ہی ڈی ایم ایس پی ایس ڈی او ایس ڈی پی او ای ڈی ایم سارے پدا عدکاری یہاں سیدھے سوڑنات دھام پہنچے دو سے تین گھنٹے میں سارا جو ستی تھا اس کو نارمل ڈان کیا گیا ابھی جو پھلحال ہے پوجہ شروع کر دیا گیا ہے اور سیدھے سوڑنات دھام میں پوجہ کی تصویریں بھی ہم نیو جیٹن پر سوڑی دیر میں دکھائیں گے یہاں لوگوں کا آنا جانا ایک بار پھر سے شروع ہے پرشاسن کی ٹیم زیادہ تر یہاں سے نکل گئی ہے جتنے بھی عالادکاری تھے یہاں سے چلے گئے ہیں پولیس جوانوں کی ڈیوٹی جگہ جگہ پر لگائی گئی ہے انتری سے لے کے سیڑھیوں پر مندر تک پولیس کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے کیا رات میں پرشاسنک ویوستہ اتنی دروست نہیں تھی جس طریقے سے بھیڑ کو انتریت جو بھیڑ تھی اس کو انتریت نہیں کیا جا سکا یہاں جو لوگ ہیں وہ کچھ کا پانے کی ستی میں نہیں ہے کیونکہ جو لوگ رات میں تھے وہ سارے نکل گئے ابھی جو لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جو سب کے پر آنے والے لوگ ہیں لیکن کچھ تو کمی رہی ہوگی اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو یہ اتنا بغٹنا تھوڑے ہی ہوتا اس کے لئے کہ کہیں تو کچھ کمی رہی ہوگی اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اب وہ جو شردھالو گھائل ہیں ان کا علاج کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کوئی کسی معاوجے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تھوڑی دیر میں ڈی ایم پی سی کریں گی اور پریس پی سی جائے رہیں گی اس کے بعد یہ ہوگا کہ کیا کچھ ہوئے کیا کچھ ہونا ہے فیلحال اسپطال میں کئی ہیں کئی سارے مریض ہیں جن کے پیر ٹوٹے ہیں ہاتھ ٹوٹے ہیں سارے چھوٹے ہیں تو وہ لوگ صدر اپنے پتال میں بھرتی ہیں لیکن جو کہاں کے چھک ہیں جو ڈاکٹر پیناب تھے ساید ساہم کا نبایا کہ ایک لوگ جو ایک وقتی جو ہے اس کو پٹنا پی ایم پی ایچ بھیجا جائے گا چلیے رنگشن اس پوری خبر پر نصر آپ بنا کر رکھی اپڈیٹ آگے بھی آپ سے لیں گے بہت بہت شکریہ اس خبر کے لئے آپ کا یہاں پر ڈی ایم صاحب بھی آئے تھے ایس پی صاحب بھی آئے تھے اور وہ سب بھیجٹ کر رہے ہیں سب جو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا یہ تو پرشاشت کیا کیا ابھی یہاں بھی آپ لوگ نے کیا بے وستہ کر رہتی ہے بے وستہ ہے کہ سارے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں نام پتہ کہ ہم لوگ ان کے پریجن سے مل رہے ہیں ستیابن کر رہے ہیں ان کا پر بریوت سمت جو بھی پوست مارٹم ہوگا مل رہے ہیں یہ مجھپیار ہے ابھی سر چھتر میں ہی ہے اور سر جہاں 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 جو بھی سوچنائے ملی ہے کہاں کا آئے لہے یہ بیجٹ کر رہے ہیں یہاں پر شنکیا کو لے کر یہ کیا جا رہے ہیں کنتی ابھی پر پر یہ مارے پاس ساتھ ہے ڈیتی رات لگ بھگ 12 سے 1 کے بیچ میں مواسی دیشوارناد دھام میں بھکدڑ مچے بھکدڑ میں کئی لوگ خیال ہوئے ہیں کچھ موتیں بھی ہوئی ہیں حالانکہ موت کتنی ہوئی ہے اس کی پرشتی ابھی پرشاسن کے طرف سے نہیں کی گئی ہے پرشاسن کے لوگ رات پہ نہیں یہاں پہنچے تھے ٹی ایم ایسٹی ایسٹی ایو ایسٹی ایم اور ایڈی ایم کے ساتھ ہی کئی سارے پدادیکاری اور پولیس پدادیکاری یہاں پہنچے تھے پھر حال اس پرشتی نورمل ہو گئی ہے پوجا پاٹ ایک بار پھر سے شروع کیا گیا ہے یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں آگے راستہ اسی راستے میں آگے میں درگھٹنا ہوئی ہے جو بغدر مچا ہے اُت میں لوگوں کی موت ہوئی ہے ہمارے ساتھ رات میں جو لوگ تھے اُت میں سے چتمتید ہیں اُن سے بات چتمتے ہیں چاہ نام ہے آپ وہاں تھے جب بغدر مچا تھا کیا ہوا تھا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں تو اس میں کتنے لوگ گھائر ہوئے آپ دیکھ پائے تھے موتیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا چلتا کہاں سے آیا آپ جہاناوات سے لکھری ہاروں پوزہ پاٹ روک دیا گیا تھا ہاں روک گیا چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں